ستارہ اور سلار کے درمیان میں اختلافات بھٹ جاتے ہیں ان کے درمیان میں دونیاں بھٹ جاتی ہیں سلار کس سلو میں نہیں چاہتا کہ وہ ستارہ کا چھوڑے یا ستارہ اس سے لادہ ہو اس لیے وہ پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ستارہ اس کے ساتھ رہے لیکن ستارہ اس کے باپ کی جان میں پھچ چکی ہوتی ہے اور وہ اس ایگریمنٹ پر سائن کر چکی ہوتی ہے جو اس کے علادی کے کباز بنے گی سلار کے والد بڑی طریقے سے اپنے مشن کے طور پر گامزر ہوتے ہیں وہ ستارہ کو سلار سلار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہوتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ سلار ستارہ کو دھمگی دے چکا ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس کے باپ کے ساتھ رہے یا اس کے ساتھ اگر وہ اس کے باپ کے ساتھ رہن چاہتی ہے تو اسے سلار کو چھوڑنا ہوگا یہ سلار کی اصل شرط ہوتی ہے تارہ سے سنجاتی ہے کیوں تمہارے والد ہیں ان کے ساتھ اتنے سخت الفاظ استعمال نہ کرو سلار اسے کہتا ہے کہ وہ غلط ہیں غلط کر رہے ہیں تم سمجھ کے نہیں ستارہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ اس نے کچھ نہیں دیکھا ہوتا وہ سرسل حقیقت کا نہیں پتا ہوتا اس لئے وہ سلار کے والد کو صحیح سمجھتی ہے لیکن جیسے ہی وہ سلار اور اس کے ماں کے در میں ہونے والے گتھو کو سنتی ہے تب وہ شک میں مطلع ہو جاتی ہے لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا کرے کیونکہ سب کچھ واضح نہیں ہوتا سلار اپنی ماں سے کہتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا اس تارہ کا وہ اس سے علاق کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے ماں کہتی ہے کہ اسے کیا زود تھی ایگریمنٹ پر سائن کرنے کی اب تو کیونکہ وہ داکمر پر سائن کر چکی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا ستارہ یہ سب باتیں سن لیتی ہے اور وہ چھپ کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی ہے کیونکہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے سلار وہ خوزار لینے کیلئے کمرے میں آتا ہے اور ستارہ سے پوچھتا ہے کہ وہ کارزت کہاں ہیں پہلے تو ستارہ نہیں بتاتی پھر اسے مجبوراً سلار کو دینے پڑتے ہیں